موسیقی یہ چیز ہمارے لئے جاننے کی ضرورت ہے کہ پیسہ کو کمانا ایک چیز ہے لیکن پیسے کو منش کرنا ایک دوسری چیز ہے اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرے کہ کامنان اگر آپ واپس you have to go back into your early career days جب آپ نے اپنی جاب کو start کیا تھا تو کونسی ایک چیز ہے جو آپ ضرور کرنا چاہیں گے تو میں ان کو یہی جواب دیتا ہوں I wish I could have my financial literacy at that time مجھے اس وقت جو financial چیزیں ہیں ان کا اگر علم ہو جاتا تو میں بہت سارے بہتر decisions جو ہے وہ کر سکتا تھا anyway I cannot reverse back my clock اور لیکن یہ تو میں کر سکتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں جو مجھے اپنی زندگی میں سمجھ آئیں وہ میں آپ کے ساتھ share کرلوں اس حوالے سے دوستو میں نے جو چیز ہے بہت simple اور میں کوئی تین simple steps کی شکل میں تین simple rules کی شکل میں اپنی زندگی کا experience جو ہے جو لوگوں کو میں نے observe کیا وہ میں آپ کے ساتھ share کروں گا اور اس کی میں آپ کے ساتھ جو reason ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ share کروں گا اور I wish کہ اگر یہ چیزیں آپ تک pass on ہو جاتی ہیں تو انشاءاللہ بہت حد تک ہم نہ صرف یہ ہے کہ کسی کے مقروض ہونے سے بچ سکتے ہیں بلکہ over a period of time ہم ایک sort of financial independence بھی حاصل کر سکتے ہیں اور ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو پیسہ ہمارے پاس ہے اس کا بہتر مصرف بھی ہم کر سکتے ہیں پاتیں سب سے پہلے rule number one کی طرح rule number one یہ ہے کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کیا آپ کے پاس جو income ہے جو بھی آپ income کما رہے ہیں آپ کی جو بھی salary سے آپ کے business سے جو بھی آپ کے ذرائع آمدن ہیں تو آپ اس کو کیسے budget کرتے ہیں جب میں budget کی بات کرتا ہوں تو اس حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے budget میں جو آپ کی income ہے آپ کے expense ہمیشہ آپ کی income سے کم رہنے چاہیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ job کر رہے ہوتے ہیں job میں ان کو ترقی بھی ملتی ہے ان کی increments بھی بنتی ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب تک انہوں نے اپنے آپ کو budget نہیں کیا ہوتا تو جیسے ہی proportionately تھوڑی سی income بڑھتی ہے تو ساتھی ان کے expense بھی اس کے مطابق بڑھ جاتے ہیں income بڑھتی ہے expense بڑھ جاتے ہیں تو وہ جو gap ہمیشہ اتنا minimal رہتا ہے کہ وہ اس میں کبھی بھی کوئی بہت زیادہ save نہیں کر پاتے تو سب سے پہلی تو یہ چیز ہے کہ ہمیں identify کرنا چاہیے کہ ہمارے financial goals کیا ہیں ہم نے کیا چیز جو ہے وہ achieve کرنی ہے جب تک وہ goal ہمارے سامنے نہیں ہوگا ہمارے لئے budget کرنا مشکل ہوگا تو important چیز ہے کہ ہمارے سامنے کچھ objective ہو وہ objective آپ کے اپنی further education کے حوالے سے ہو سکتے ہیں بچوں کی تعلیم کے حوالے سے ہو سکتے ہیں گھر بنانے کے حوالے سے ہو سکتے ہیں کچھ اور assets خریدنے کے حوالے سے ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے سامنے وہ objective clear ہونا چاہیے کہ آپ کا goal کیا ہے جب goal clear ہو تو پھر آپ budget کر سکتے ہیں اور budget کا simple سا جو formula ہے کہ آپ اپنی expenses جس میں آپ کے fixed expense شامل ہیں جس میں آپ کے variable expense شامل ہیں آپ اس کو budget کر لیتے ہیں اپنی situation کے مطابق fixed expense کی جب میں بات کرتا ہوں تو اس کے اندر آپ کے جو بھی آپ کی utilities bill ہیں یا آپ کے کچھ اور ایسے اخراجات ہیں جو آپ bound ہیں کہ وہ ہر صورت میں آپ کو pay کرنا ہے آپ you cannot avoid that آپ خود کنی college university میں پڑھ رہے ہیں یا آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں اور آپ کو you have to pay that fees تو یہ جو چیز ہوگی یہ آپ کی fixed expense اس budget میں آ جائے گی variable expense وہ ہوتے ہیں جن کو ہم luxuries کہتے ہیں جس کو ہم sort of ہماری اپنی choices ہوتے ہیں یا for example کچھ میرے پاس کچھ memberships ہیں کچھ اور میرے اس type کے subscriptions ہیں جو جس کو اگر میں ختم بھی کر دوں تو بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا تو اس حساب سے آپ اپنے budget میں اپنے fixed expense اور variable expense کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ how much amount of money you can save at the end یا how much money is being available تو کتنا پیسہ ہے جو آپ کے پاس آ جاتا ہے مہینی کے آخر میں اب آتے ہیں جو rule number two ہے rule number two میں کیا چیز important ہے اس کو میں نے numerically کچھ figures کی شکل میں لکھا ہے اور یہ آپ کے سامنے جو figure ہے یہ reflect کر رہی ہے ten ten thirty fifty ten کیا چیز ہے ten سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ آپ اپنے ten percent of your income اگر آپ اس کو کسی charity میں دیتے ہیں کسی اللہ کی راب میں دیتے ہیں کسی کی مدد کر دیتے ہیں اور اس کو fix کر لیتے ہیں تو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھے گا کہ میں نے بہت سارا travel کیا بہت سارے لوگوں سے میں ملا اور اس میں میں نے دیکھا کہ جو چیز important ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی philosophy about wealth کیا ہے اور philosophy of wealth میں میں نے ان لوگوں کو بہت کامیاب دیکھا کہ جن کے پاس ایک abundance mindset ہے اور abundance mindset کس طرح create ہوتا ہے کہ for example میرے پاس کچھ ایسے مصرف ہیں کچھ ایسے بڑے objective ہیں لیکن میں اپنی income میں سب سے پہلے جب میں charity میں دیتا ہوں تو میرے اندر ایک feeling آتی ہے کہ i have something extra which i have been giving outside تو میرا جو best practice ہے جو میں نے observe کی ہے خود بھی اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ 10% اپنی income کا سب سے پہلے اس کو آپ کسی اچھے مصرف میں کسی اچھی کسی کی مدد کرنے میں دیتے رہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک بڑا اچھا starting point ہوتا ہے دوسری بات جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ دیکھی کہ جو لوگ ایک اچھے اپنے finances رکھتے ہیں ان کی ایک philosophy ہوتی ہے وہ philosophy یہ ہوتی ہے they always start with the investment وہ سب سے پہلے اپنی investment سے start کرتے ہیں اور جو چیز باقی بچ جاتی ہے اس سے اپنے expense کو meet کرتے ہیں اور جہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ financially deplorable condition میں ہوتے ہیں ان کا pattern الٹ ہوتا ہے وہ کہاں سے start کرتے ہیں وہ سب سے پہلے اپنے expenses سے start کرتے ہیں اور اگر کوئی چیز بچ جاتی ہے تو اسے وہ invest کرتے ہیں یا بالکل نہیں کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے کہاں سے start کرنا ہے ہمیں سب سے پہلے investment سے start کرنا ہے تو 10% is the charity next 10% یہ وہ advice ہے جو مجھے میرے mentor نے 30 years پہلے دی تھی اور آج میں اس کا بہت بڑا beneficiary ہوں انہوں نے مجھے یہ کہا تھا جب میں نے اپنی job کو start کیا تو مجھے یہ کہا کہ you must have to ensure that you are going to spend at least 10% of your income on your self development اور یہ وہ چیز ہے جس نے مجھے بہت payback کیا تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ next 10% جو ہے وہ اپنی self development کے لیے آپ اس کو استعمال کریں اس کے بعد کی جو 30% ہے یہ اب 30% کا relationship بنتا ہے آپ کی کیا other objectives ہیں کیا آپ نے اپنے لئے goals بنا رکھے ہیں کونسی چیز ہے جس کو آپ achieve کرنا چاہتے ہیں ایک سال کے اندر دو سال کے اندر تین سال کے اندر تو یہ اس سے related ہوتا ہے یہ vary کر سکتی ہے یہ amount میں نے ایک standard شکل میں دیا ہے یہ آپ کی condition case to case basis پر depend کر سکتا ہے کہ آپ کے income کتنی ہے آپ کے expense کتنے ہیں لیکن general principle یہ ہے کہ جو آپ کی آمدنی اور آپ کے جو اخراجات ہیں اس کا کم سے کم آپ کو manage کرنا چاہیے کہ آپ کے جو expense ہیں وہ آپ کی آمدن کے 40 to 50% سے زیادہ exceed نہ کریں جیسے میں نے کہا کہ یہ depend کرتا ہے کہ آپ کے اپنی case to case basis پر کیا ہے اس میں جو important چیز ہوگی کہ جب آپ اتنی amount کے ساتھ again جیسے میں نے کہا کہ یہ آپ کی investment amount ہے it can vary from some people who can only afford 10% some 20% اگر آپ کے پاس آپ سمجھتے ہیں کہ جناب ہمارے budget اتنے tight ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس تو مشکل سے صرف 20% بچتا ہے یا 10% بچتا ہے تو میں وہاں کہوں گا کہ وہاں بھی اسی proportion سے آپ اس کو divide کر سکتے ہیں کیونکہ دوستو ہمیشہ یہ یاد رکھئے کہ جو philosophy ہوتی ہے that makes the difference اگر آپ کے پاس philosophy work کر رہی ہوگی تو کل آپ کی income اس کے proportionate آپ اس کو adjust کر سکیں گے تو this is the something which I suggest which I have experienced experimented and which is the most important part what I have seen in the other people who are extraordinary successful تو یہ چیز جو ہے میں نے ان میں دیکھی rule number 3 جو ہے جس کے بارے میں میں نے اپنی ذاتی زندگی میں مشاہدہ کیا اور بہت سارے جو ہمارے دوست ہیں جو اس چیز کو follow کرتے ہیں ان کی زندگی میں دیکھا کہ rule number 3 never ever get yourself entrapped in the circle of vicious circle of interest سود کے کام میں جہاں پہ آپ کو کچھ interest دینا پڑتا ہے یا interest لے کے کوئی چیز کام کرنی پڑتی ہے this is going to آپ کہنا چاہیے کہ ایک trap کی طرح ہوتا ہے دیکھو دوستو ہمیشہ چیز کیا چیز important ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو عامدن ہے ہمیں اس کے اندر اپنے آپ کو manage کرنا ہے لیکن جس وقت بھی میں اس میں آپ کو best practice بھی بتا دیتا ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں میری زندگی میں ہوئیں جہاں پہ مجھے الحمدللہ اس aspect نے ایک چیز سکھا دی کہ مجھے اپنے ways and means سے beyond نہیں جانا اور یہ سب سے بڑا derivative factor ہوتا ہے کسی بھی حوالے سے کسی جگہ پہ success میں کہ اگر آپ اپنے آپ کو اپنے ways and means کے اندر رہتے ہیں آپ ہمیشہ خوشحال رہتے ہیں آپ کسی کے مقروض نہیں ہوتے تو